میں نے اب تک آل ریڈی ایک ہزار سے بھی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیے ہیں تو اب میں نے شروع کری ہے اپنی ایک آپ لوگوں کے لیے کیس سکسل سٹوریز جو ہیں جو آپ لوگوں کی میرے ویڈیوز کی ترہو آئی ہیں پرسنل سیشن لینے کی ترہو آئی ہیں یا ویبینار لینے کی ترہو جو بھی سکسل سٹوری آپ لوگ کو ریسیب ہوئی ہے میرے بتائے ہوئی چیزوں سے تو آج سے وہ سیریز ایک سٹارڈ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن سکسل سٹوری ہے چھوٹی بڑی اس سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے وہ کتنی بڑی ہے سکسل سٹوری ہے کتنی چھوٹی ہے سکسل سٹوری آپ اپنی سکسل سٹوری مجھے انسٹر میں ڈی ایم کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں تو میرے ویڈیوز کی ترہو یا میرے ترہو آپ کو اگر کوئی بھی سکسل سٹوری ملی ہو مینیفیسٹیشن سے ریلیٹیڈ آپ نے کچھ مینیفیسٹ کیا ہے آپ وہاں پہ وہ سکسس سٹوری مجھے پوسٹ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بھیج سکتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کا حصہ میرے یوٹیوب چانل کا بن سکتے ہیں آپ کی سکسس سٹوری بھی میں یہاں سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی سکسس سٹوری ہے کہ کیسے ایک جن نے اپنے وارفرن سے اپنی سگائی کو کس طریقے سے مینیفیسٹ کیا ہے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے پیرنٹس کی بلیسنگز کے باقاعدہ بہت اچھی تحقیص ان لوکیسہ گائی ہوئی ہے ان کی فوٹوز بھی ہیں میں پاس پر وہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی بہت زیادہ پرسنل چیز ہے لیکن انہوں نے اپنی سکسس سٹوری مجھے شیئر کری ہے تو آپ یہ سکسس سٹوری سنیئے کیونکہ سکسس سٹوریز ہوتی ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کو انسپائر کرنے کے تاکہ اگر آپ اسی سیم سیچویشن سے ہو یا پھر کوئی اسی سیم سیچویشن سے اس کو فیس کر رہے ہیں تو کس طریقے سے اس سیچویشن سے نکل کہ اس سیچویشن کو اپنی طرف اکٹریک کر سکتے ہیں تو یہ لکھتی ہیں ہیلو دوستو آج میں اپنی سکسس سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں نے اپنے بورٹرین کے ساتھ سگائی مینیفیسٹ کی ہے میں نے آستہ دیکھ سے پرسنل سیشن لیا تھا جنوری میں اور میں منت میں میری سگائی ہو گئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ gratitude اور visualization کا استعمال کیا تھا میں نے اپنے سپنوں کو visualize کیا ان کو سچ کرنے کے لئے اپنے اندر میں نے gratitude affirmations کا بھی سہارا لیا تھا میں اکثر affirmations میں کہتی تھی کہ میرے میری بورٹرین کی ساتھ سگائی ہو گئی ہے ہم لوگ کی پوری فیملی کی blessings کے ساتھ اور میں بہت اچھے relationship میں ہوں میں نے اس belief کو اپنے اندر develop کیا پھر میں نے اپنے goals کو سب سے پہلے اپنے goals پر میں نے effort ڈالا اپنے relationship کو strong کیا اور ساتھی ساتھ اپنے وارفرنس کے ساتھ میں نے quality time spent کرنا شروع کر دیا اور ساتھی ساتھ اپنے parents کے ساتھ بھی میں نے quality time spent کرنا شروع کر دیا تھا پھر میں نے کیا کیا میں نے اپنی thoughts کو control کرنا شروع کر دیا میں بہت negative ہوتی تھی اور خود پہ بہت doubt کرتی تھی اور اکثر میں یہ سوچتی تھی کہ چیزیں میں لئے possible نہیں ہوں گی لیکن جیسے ہی میں نے visualization اور hope پونو پونو technique کو ایک ساتھ کرنا شروع کیا تو ساری چیزیں میں لئے دھیرے دھیرے کام کرنے لگی تھی لیکن ان ساری چیزوں میں میں نے اپنی self love کو سمجھا میں نے اپنے آپ کو پیار دیا اور خود پہ وشواس رکھا اور یہ بولا کہ میں ایک اچھی life deserve کرتی ہوں اور جو بھی میں نے technique کری اس میں میں consistency کے ساتھ رہی positive mindset میں نے رکھا اور ساتھی ساتھ اپنی family کو بھی میں نے easily agree کر لیا تھا جیسے کی میں نے gratitude کرتی تھی اور ساتھی ساتھ اپنے relationship کو quality time دیتی تھی تو دھیرے دھیرے ساری کی ساری situation میرے لئے کام کرنے لگی میں اکثر ایک ہی affirmations کرتی تھی کہ universe is always working for me اور رات کو سونے سے پہلے میں ایک اچھی سی image اپنے mind میں create کرتی تھی کہ ساری چیزیں میلے possible ہو گئی ہے میں نے اپنی engagement کا لہنگا بھی میں نے visualize کیا کس طریقے سے decor ہوگا کس طریقے سے ring ہوگی میری family کا reaction وہ ساری چیزیں میں visualize کرتی رہی جنوری سے میں یہ چیز visualize کر رہی تھی اور finally may میں جا کے مجھے میری success stories مل گئی تو سنا آپ نے کی کس طریقے سے easily آپ اپنے پیار کو بھی manifest کر سکتے ہو آپ اپنے پیار سے اپنے دشتے کو ایک نئی stage میں لے جا سکتے ہو تو اس طریقے سے manifestation کچھ بھی possible کر دیتی ہے صرف ایک affirmation میری لیے ساری situation کام کر دی ہے اور یونگر ساتھ لے کام کرنے لگتا ہے ایک بات گوڑ کرنے والی ہے کہ انہوں نے اس بیچ بھی self love کرنا نہیں چھوڑا کیونکہ جب آپ خود سے پیار کرتے ہو تو فر وہ vibration create ہو جاتی ہے کہ سب آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں تو یہ تھی first success story آپ بھی success story مجھے ڈی ایم یا میل کر سکتے ہیں thank you for watching